موسیقی مزول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اعمالکم عمالکم تمہارے اعمال تم پر رقوبت کرتے ہیں تم پر تمہارے اعمال کی رقوبت یعنی تمہارے اعمال اچھے ہوں کے اللہ تمہیں انصاف کرنے والے رقوبت کرتے ہیں تمہیں رحم کرنے والے رقوبت کرتے ہیں تمہیں بھلائی کے منصوبے بنانے والے رقوبت کرتے ہیں تمہارے اعمال برے ہوں کے اللہ تمہیں چھوٹے رقوبت کرتے ہیں دھوکے پاس رقوبت کرتے ہیں تم کو بیش گھانے والے رقوبت کرتے ہیں تم سے جھونڈے ماجے کر کے دھوکہ دینے والے اور رکھ بڑا دیں گے تم پر ظلم گھنڈے والے رکھ بڑا دیں گے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو اسے دیکھ رہے اللہ کا بنایا ہے وہ عظام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کو انسانی اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اللہ مجبور نہیں یہ کسی کام میں لیکن اللہ جو چاہیں گے ہم بھی جو اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے تو نہیں اللہ جیسا ہم چاہیں گے ویسا آپ کو بنایا ہے نہیں ہم بندے ہیں جیسا اللہ چاہیں گے ویسا اللہ کہے کہ ہمیں تو اللہ کے رکھوں کا بابند رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ دیکھام بنایا ہے خود یہ تردیب بنائی ہے خود اپنے لئے یہ سنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کا بابند ہوں گے ویسے رکھام ہوں گے حتیٰ کی ویسے ہی موسم ہوں گے ویسے ہی پرمردکار ویسے ہی پیداوار ہوگی کھیتوں کی پیداوار بابات کی پیداوار تجارتوں کی پیداوار تجارت میں تو پیداوار کہنے کی صحیح ہے ویسی کاروبار ہوتے ہیں ویسی تجارت ہوتی ہیں ویسی موسم ہوتے ہیں آتے ہیں دلیا میں جتنا ظلم مڑتا جارہا ہے جتنی بھی حیائی بڑھتی جاتی ہے جتنی اللہ کی نافرمانی مڑتی جا رہی ہے جتنا اللہ کا انکار مڑتا جانا ہے دنیا کی ایسی موسم بھی مڑتے جا رہے خراب ہوتے جا رہے ہر سال گرمی پہلے سے زیادہ ہر سال تھندک پہلے سے زیادہ ہر سال بارش پہلے سے زیادہ خطبین کی برسو بگر رہی ہے سمندروں کی سکا بلند ہو رہی ہے جزیرے ڈوبنے کے قریب پہنچ رہے ہیں مانتی پہلے کے جزیرے کے لئے تو خطرات کا اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ کسی طرح پہ ڈوبنے کے خطر ہو جائیں گے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اللہ نے فرمائے یہ سب انسانوں کے اعمال کے ندیجے میں ہو رہے ہیں موسیقی